ایت کے بعد کیا بڑی تحریک آپ چلائیں گے اور وہ جل سے جلوس اور اعتجاجوں تک ہی محدود رہے گی سر جیسے کہ کل پشاور میں آپ کا اعتجاج ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچکترمتی سے پاکستان میں الیکشن کبھی بھی فیر نہیں ہوا یہ ہم نہیں کہا سکتے لیکن جو یہ پشتے الیکشن میں ہوا ہے وہ تو ہم نہیں وہ انٹرنیشنل اوبزرورز جتنے بھی ہیں میڈیا والے پری پول جو اپینین پولز ہوئی تھی وہ سارے اس میں پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی یا جو ہماری سیٹیں یا جو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا ہوا آٹھ تاریخ کو کون جیتا پھر نو کو اور دس کو کون جیتے تو وہ ساری تو لوگوں کے سامنے ہیں اب اگر آپ ہماری لیڈرشپ کے انگل سے سوچیں ایک آدمی کو یہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق لگ رہا ہے کہ جی میں ایک سو ستر یا ایک سو آسی سیٹیں جیت گیا تھا جو کہ ہماری کام کر کے ایک انوے پھیلے آئے ہیں وہ بھی جیل میں ہے اکتیس سال اس کو جیل ان کی بیگم کو چودہ سال قید پارٹی تتر بتر جو بھی مسئلے مسائل ہیں بلہ لے لیا مطلب پنجاب میں کوئی کیمپین نہیں چلانی دی پروپوزر سیکنڈر اٹھا کے لے جاتے تھے کاغذات لے جاتے تھے تو ابھی اگر عدالتوں کا بھی چھے ججوں کا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا وہاں سے توقع ہوتی ہے تو ان کے بھی اپنے حالات دیکھ لی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہم اتجاج بھی نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں پور امن اتجاج بھی ہم نہ کریں تو کیپی سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا پنجاب سے اور جب پنجاب میں اتجاج ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہاں پہ ان فورٹی فور لگ جاتی ہے تو ہمارے دور میں بھی کیا ہے پی ایم ایل این نے کیا ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہے مولانا صاحب نے کیا ہے لانگ مارچز کیے ہیں لیکن وہاں پہ پورے الیکشن میں ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا پنجاب میں یہ آپ کی شکایت ہے سینٹ الیکشنز بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سمودھلی سینٹ الیکشنز بھی ہو جائیں گے چونکہ صحیح جب سینٹ الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو عمومن پاکستان تحلیق انصاف کے حوالے سے ہارس ٹریڈنگ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تاثر غلط ہے یا پھر یہ محض اتفاق ہے دیکھیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ کہ جتنی پارٹی جس کے بے شک ہمیں جو ہماری ریزرور سیٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی باقی پارٹیوں والے اس میں ٹیکنیکل چیزیں کے لسٹ نہیں دی تھی یہ نہیں ہوا تھا وہ نہیں ہوا تھا اس میں بھی جو آئین ہے اس میں اور الیکشن کمیشن کے لاو میں تھوڑا سا کانٹرڈیکشن ہے جو ہم آگے سپریم کورٹ میں بیان کریں گے لیکن اگر ہمیں نہیں بھی ملی تو باقی پارٹیاں پہنچ گئی ہیں کہ ہمیں دے دیں دو ان کی جنرل سیٹیں ہیں تین اس کے مقابلے میں وہ اور سیٹیں لے جاتے ہیں سنیکن جو نامزد بھی لوگ ہیں اگر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا مقصود سنشستوالل نے تو پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ورننگ دیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں الیکشن کا جس طرح میں صرف ایک پوائنٹ کروں گا کہ سنیٹ کے الیکشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہورسٹریڈنگ نہ ہو اور جس پارٹی کا جتنا حق بنتا ہے اس کے حساب سے اس کو مل جائے تو وہ میرے خیال میں سارے ہماری صوبی کے لیے بھی پولٹیکل پارٹیز کے اوپر جو دبے لگتے رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو صحیح آپ کے جو مروض صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پجاب سے ہمارے 40 ایم پی ایز جو ہیں وہ فلور کروسنگ کر چکے ہیں 40 ایک بڑا نمبر ہے اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا کہ واقعی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں وہ مروض صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ مجھے جب تک ایک چیز کنفرم نہیں ہوتی ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی میں کافی ریزرویشنز ہیں ویسے لوگوں کو لیکن وہ کہتے ہیں میں خان صاحب کو ہی انہی کی پولیسی کو ٹو کرتا ہوں وہ جو کہتے ہیں وہ ہی آگے میں بات کرتا ہوں اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب خیبر پختون ہوا کے اندر صاحب کا دو پی ٹی آئی کی گارمنٹس تھیں اس میں بدترین کرپشن ہوئی آتفان صاحب آپ بھی ان گارمنٹس میں رہے کیا واقعی اتنی بدترین کرپشن ہوئی تھی سمپل سی بات یہ ہے کہ پارٹی کی باتیں پارٹی میں ہونی چاہیے آپ کے پاس فورمز آویلیبل ہیں آپ اس پہ بات کریں مطلب کہ گھر کی جو چیز ہو وہ آپ گلی میں محلے میں باہر آکے نہیں بتاتے گھر کا معاملہ ہے آپ ادھر ہی اس کو حل کریں آپ اگر بشک آپ کے پارٹی کی تقسیم اتنی زیادہ اس میں ہوگی ہے سر جگہ جگہ بات ہو رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ان کو اعتراض ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو ان کو پراپر فورم پہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے کرپشن کیا ہے مجھے بھی جو سزا ہو اس سے زیادہ دے دیں لیکن پراپر فورم پہ ہونی چاہیے اور مطلب اس طرح میں کہوں کہ جی کرپشن ہوئی ہے پھر اس کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو اس قوم کا امپروف بھی نہ کر سکیں پراپر فورم پہ نہ کہیں سر پراپر فورم تو لیکن وہ آپ کے خلاف بھی بات کرتے رہے نا مربس آپ نے یہ کہا کہ انتخابی ریلی وہ ایک نکالنا چاہتے تھے لیکن آپ نے جو ہے وہ ایک وائس میسج کے ذریعے کارکوران کو یہ میسج دیا کہ کوئی بھی ان کی ریلی میں شرکت نہیں کرے گا اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پارٹی کی یا ہر ایک ارگنیزیشن کی ایک ہیرارکی ہوتی ہے وہ کئی دفعہ مرد صاحب نے کہا ہے کہ جی میں صرف خان صاحب کے تابع ہوں تو میرا اس چیز پر تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ جب پارٹی کی ہیرارکی ہوتی ہے تو چیئرمن ہوتا ہے پارٹی کی تنظیمیں ہوتی ہیں پریزیڈنٹ ہوتا ہے جنرل سیکٹری ہوتا ہے تو ہمیں اس کے مطابق جانا چاہیے اگر ہم ڈیریک ہر ایک آدمی کہے کہ جی میں تو صرف خان صاحب کے بارے ان کے کہوں گا اور کسی کو میں نہیں مانوں گا تو اس طرح پارٹیاں چلتی نہیں ہیں بلکہ کچھ بھی نہیں چلتا وہ کہتے ہیں میں دیسی طرح دردہ نہیں ہوں میں دیسی کا کھاتا نہیں ہوں میں نے جب لازم ان کے سوال اسی طرح کا کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسیپلن ہوتا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے ایسی معاملات چلتے رہیں گے آپ کے